ملک کا ماحول خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے آگا روحی نے یہ بھی کہا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ قرآن پر سوال اٹھانا ٹھیک نہیں ہے اور اس وقت خود ہمارے ساتھ مشہور آئیم جڑ گئے ہیں مولانا آگا روحی صاحب شیامہ زبیر اینما ہے بہت بہت استقبال ہے مولانا صاحب آپ کا شکریہ مولانا آگا روحی صاحب جس طریقے سے وزیم ریزوی نے قرآن شریف کی 26 آیتوں کو لے کر اس کو ریموو کرنے کو لے کر ایک پیٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں سب سے پہلے آپ کا ردیمہ جاننا چاہوں گا اس میں میں آپ کے ذریعے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند برسوں میں ایک فائشن ہمارے اندستان میں یہ چلا ہے کہ جو شخص اپنے مذہب کے خلاف بولے وہ بہت زیادہ سرکولر ہوتا ہے جبکہ سرکولر اس کو کہتے ہیں جو اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے مذہب کا بھی احترام کرے محسین رزوی نے جو کام کیا ہے اس سے میں ان کے ذات کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے بارے میں آپ کے چینل نے اور مختلف الیکٹرانیک اور پرینٹ میڈیا ان کے بارے میں بہت کچھ چاہ چکے ہیں قرآن کے کوئی حرف اپنی جگہ پر کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کو کسی بھی آسمانی کتاب میں اور کسی بھی جو مذہبی رہنما کتاب ہے اس کتاب کے کسی ایک لفظ کے بارے میں ہمارے ملک کا کانسٹیوشن اجازت نہیں دیتا ہے بے شک کہ کوئی عصور عبد و عدر کی بات کرے مولانا صاحب آپ نے یہاں پر ایک وزیر داخلہ کو خط لکھا ہے اس خط میں کیا کہا گیا آپ کی جانب سے میں نے وزیر داخلہ کو یہی لکھا ہے کہ یہ ملک کو بدنام کرنے کے سلطے کی اور نہایت ناماکول کوشش ہے اور کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب میں کوئی ردو بذر کرنا ممکن نہیں ہے ہندوستان کے کانسٹیوشن کے خلاف ہے اور ان وزیر داخلہ کے خلاف جلد از جلد قانونی کا رویہ کی جائے اور جیسا کہ پورے ہندوستان اور ہندوستان کے بعد بھی یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے تو ان کو اگر وزیر داخل گرفتار ہو جائیں گے تو لوگوں کا غصہ تیس فیصدی چالیس فیصدی کم ہو جائے گا یہ لائل آگر کی سیچیویشن کو بگھارنے کی بھی ایک ناکام کوشش ہے انشاءاللہ اس سے کوئی محور خواہ وہ نہیں ہوئے لیکن لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا کرنے کی ایک بہتی بہتی سادش ہے بلکل انشاءاللہ یہ سادش ناکام ثابت ہوگی آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کر لیا اور اپنی بات رکھنے کے لیے آگر روحی صاحب تو مشہور شیعہ عالم آگر روحی صاحب نے خط لکھا ہے اور وزیر داخلہ کو یہ خط لکھا گیا ہے جس میں وسیع مریضوی نے جس طرح سے پیلیشن فائل کی ہے ان کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ اس خط کے ذریعے کیا گیا ہے